ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں ابن فاضل صاحب دیں گے ابن فاضل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے سر کہ کیا ہم نے یہ حق ادا کیا ہے سب سے پہلے تو ہم اگر ہم ایسے ویسے تو خیر یہ بہت بڑا ٹاپک ہے ہم صرف فروٹس کو لے لیں تو فروٹس کے حوالے سے جس طریقے سے ہم فروٹس کو بیجتے ہیں یہ بہت ہی لمبی داستان ہو جائے گی جس طرح خوبہ نہیں ہے یا چہری ہے یا مطلب ہمارے ہم اس لیے تو فروٹ ایسا ہے پہاڑوں میں دور افتاد علاقوں میں جو جنوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹراسپورٹیشن ممکن نہیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں کیسے کر سکتے ہیں صحیح جی آپ کا جو پہلا سوال ہے یہ گہری سانس اس کے جواب میں کہ ہم نے بالکل حق ادا نہیں کیا بلکہ ہم کفران نعمت کے مرتب ہوئے ہیں ہم نے علم حصل ہی نہیں کیا ہم نے اپنے وسائل کا استعمال سیکھا ہی نہیں لیکن بہرحال ناومدی کوئی نہیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اور ہم بہترین استعمال کریں گے اگر فروٹ کی بات کرتے ہم تو پاکستان کے اندر چتنے بھی فروٹ ہیں جہاں بھی ہیں ان کی ایک جنرل سی فگر یہ ہے کہ ہم چالیس فیصد کے قریب پھل ضائع کرتے ہیں چالیس فیصد چالیس فیصد کے قریب اچھا جو ساٹھ فیصد ہم استعمال کرتے ہیں اس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں جب پھل کا سیزن پیک پہ ہوتا ہے اس کی جتنی پرڈکشن ہوتی ہے جتنی پیداوار اتنا اس کا استعمال نہیں ہوتا اور اس کا جو ریٹ ہے یا ویلیو ہے وہ مارکیٹ میں اس وقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ کسان جو آلموس بریک ایون پہ چلا جاتا اور بعض کات اس سے بھی کم اب اس سٹیج پہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم جو پھل ہے اس کی عمر کو کیسے بڑھائیں اس کی ہم لائف اگر صرف دو ماہ بڑھا لیں اور دو ماہ کے بعد جب ساری سارے مارکیٹ جو ہے وہ پھل سے خالی ہو جائے گی تو اس سے جو بنی ہوئی اشیاں وہ کتنی مہنگی اور بیش قدر ہو جائیں گی تو اس میں محفوظ کرنے میں جو ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ان میں ایک ہے فروٹ لیڈر فروٹ لیڈر فروٹ لیڈر کیا ہے یہ بڑا آسان ہے اور اس کا بنانا بڑا آسان ہے بلکل کسی سرمایے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس گھروں میں جو چیزیں ہیں ان کی مدد سے صرف ہم فروٹ لیڈر بنا سکتے ہیں اور اس کی ویلیو یہ ہے کہ جو ایران ہے ہمارا ہمسایہ ملک اس کی بہت بڑی بیجر ایکسپورٹ جرمنی اور فرانس کو فروٹ لیڈر کی ہے اور وہاں اگر آپ چلے جائیں گاؤں میں تو شاید ہی ان کا کوئی گاؤں ایسا ہو جس میں گھروں میں خواتین جو ہیں وہ فروٹ لیڈر نہیں بنا رہی ہوتی فارغ وقت میں اور ان کی جو ہر دکان ہے شہروں میں اس میں فروٹ لیڈر بکتا ہے بلکہ ایون مجھے اتفاق ہوا پاکستان میں بھی کئی شہروں میں کوئٹا میں یا اس طرح جو ہمارے ایران کے قریب شہر ہیں وہاں پہ آپ کو فروٹ لیڈر بہت ملے گا اور بہت کھایا جاتا ہے اور وہ سارا ایرانی ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے تو میں اس کو آپ کو بتا رہتا ہوں انتہائی آسان کوئی بھی پال جس کا آپ نے فروٹ لیڈر بنانا ہے اس میں ایک پھل سے بھی آپ بنا سکتے ہیں کمبینیشن آف فروٹ سے بھی بنا سکتے ہیں یعنی جو بھی ذائقہ آپ نے بلینڈ کرنا ہے خوبانی ہمارے پاس بہت ہے اور خوبانی کا یہ عالم ہے کہ جب ہم بس پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی منہ ہر کلومیٹر میں خوبانی جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آ رہی ہوتی ہے اس طرح علو بخارہ اس کی پیریشیبل ہے اس کی لائف بہت کم ہے تو اس میں بہت سا خراب ہو جاتا ہے پھر سٹوبری ہے سیب ہے یعنی جتنے بھی پھالنا ہیں ان کی عمر تھوڑی ہے اب ہم نے کہہ کرنا ہے فروٹ لیدر بنانا بہت آسان ہے آپ نے جو بھی پھال لینا اس کو واش کریں واش کر کے اس کو کٹ کر کے اس کو چیسر بلینڈر میں ڈال دیں جو بلینڈر عام گھروں میں ہوتا ہے اس کو اگر آپ نے ٹیسٹ تھوڑا سا ارجسٹ کرنا ہے تو لائکویز اگر تھوڑی سی چینی یا نمک اس میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ڈال دیں اس کو مکس کریں گے یہ پلپ بن جائے گا اس پلپ کو آپ کسی بھی ٹری میں رکھ کے دھوپ میں رکھ دیں اگر تو جیسے ہم نے اس دن بتایا تھا کہ ہم تھوڑا سا سولر ڈی ہائیڈرٹر بنانے تو اس میں رکھیں گے تو اور بھی جلدی وہ خوشک ہو جائے گا لیکن اگر عام دھوپ میں بھی رکھیں گے تو بھی ایک سے دو دن کے اندر وہ خوشک ہو جائے گا اس کو اتنا خوشک کرنا ہے کہ جب اس کو آپ ہاتھ لگاتے تو وہ ہاتھ سے چپکتا نہیں تو یہ فروٹ لیڈر تیار ہو گیا اچھا اس کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہم نے ٹری رکھی ہے چلے وہ سولر ڈی ہائیڈریٹر تو تھوڑا سا آگے کی بات ہو جائے کہ میں ہم بلکل گھر کی بات کروں اس کے اوپر ہم ایک شاپنگ بیک سا تاکہ اس کے اندر ٹمپریچر بھی زیادہ ہو جائے اور پھر ڈسٹ وغیرہ بھی اس پہ نہ پڑے تو یہ ہو سکتا ہے ٹریز رکھنے کے بعد اس کو دونوں طرف سرکنڈے کانے وہ باندھ کے اس کے اوپر شاپر ڈال دیا اور اس کے بعد وہ اندر ڈرائی ہو گیا اور وہ بہترین ذائقہ مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ اس سوالے سے نظر آ رہا ہے ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ اس میں ڈیفرنٹ فروٹس بھی ہو سکتے ہیں اچھا ڈیفرنٹ فروٹس کا مطلب ہے کہ آپ نے کریٹیویٹی کا مارجن بہت بڑھا دیا ہے چو برزی آپ کی اچھا وہ خوشک ہو گیا اس کے بعد بس یہ that's all یہ فروٹ لیذر تیار ہے اس کو رول کرتے ہیں عام طور پر اور رول کر کے اس کو بڑا ریپ کرتے ہیں یا اس کو پیک کر لیں یا جیسے بھی ہے اس کی جو نیٹریشن ہے وہ کوئی سفر تو نہیں کرتی نیٹریشن ویلیو سفر کرتی ہے اگر ہم اس کو ہائی ٹیمپریچر پر لے کر جائیں اگر ہم سیونٹی ڈیگری سے اوپر لے کر جائیں تو پھر ان میں سے کچھ چیزیں ڈسٹرائی ہوتی ہیں اگر آپ نے سن ڈرنگ کی ہے تو پھر اس میں کچھ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کچھ جو وائٹیمنز ہیں وہ سن ڈرنگ میں تھوڑا خراب ادروائز اس کی نیٹریشن ویلیو جو ہے اس کو اب یہ دیکھیں نا کہ جو پانچ کلو فروٹ تھا وہ ایک کلو رہ گیا ہے تو اوورال اس کی جو نیٹریشن ویلیو وہ بڑھ گئی ہے بلکہ زیادہ کیونکہ یہ پانی ہے پانی اس پہ سے گھائی ہو گیا اس طرح ویلیو نہ ہو وہ نکل گیا اب آپ ہنڈر گرام فروٹ کھا رہے ہیں تو اس کی جگہ صرف ٹونٹی گرام آپ فروٹ لیدر کھا رہے ہیں تو آپ کو سیم نیٹریشن میں انڈیا میں ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو آم پاپڑ کہتے ہیں وہاں پہ تو یہ بیسیکلی آم کا فروٹ لیدر ہی ہوتا ہے اس میں بلکہ وہ اس میں آپ سارے تجربے کر سکتے ہیں کھٹے آم سے نمک میچنے ڈال کے ایک تو اس کی کمرشل ویلیو یا اس سوالے سے ہوگے کہ کسی بدنے پیسے کمانے ہیں اور اس کو معاشیات کے لیے کرنا ہے وہ اس کی پیکنگ بھی کرے گا وہ باہر بھی لے کے جائے گا ہماری ایک ہاؤسولڈ کے والے سے بھی اس کی بہت ہی ویلیو بڑھنی جاتی کہ ہم موسمی جو جتنے بھی پھال ہیں ان کو اگر اس فارم میں جو کہ اتنا دکت نہیں ہے تو اس کے بعد بچوں کو کھلاتے رہیں اور گھر کے اندر یعنی آپ سردیوں میں بھی عام کھلاتے رہیں نہیں بہت زبردست بات ہے گھروں میں مطلب عادت اپنانی چاہیے اس کو کہ فارک ٹائم میں خواتین گھر میں بنا لیں اپنے بچوں کے لیے ایک سیزن کا فروٹہ آپ اس کو محفوظ کر لیں آپ چھے مینے بعد اس کو استعمال کر لیں کوئی بھی دنیا کا ملک کو جب بھی اوپر نیچے ہوگی تو وہ فلیکچویٹ کریں گی پرائیسز کبھی ہو سکتا ہے کہ سیب دو سو روپے کے لوگ بیک رہا ہو سکتا ہے پچاس روپے کے لوگ بیک رہے ہیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے تو ہم اس چیز سے نکل آتے ہیں مطلب اس تمام چیزوں سے نکل آتے ہیں یہ جو ہمارا عموماً گلہ شکواہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹوماتر جو ہیں وہ تین سو روپے کے لوگ ہو گئے ہیں اور پھر یقین انہیں کہتے جا جی ایک کہتے جا جی اس طرح کبھی دو سکتا ہے کہ ہم ایک خوبصورت پوزیت بھی اتجاج کریں آپ دیکھیں نے جی یہ ایک کنسپٹ ہے جیسے ہمارے پر ڈیم کا کنسپٹ کہ جی کبھی بارشیں بہت ہوئی تو پانی زیادہ آ گیا ہم نے اس کو سٹور کر لیا جب نہیں ضرورت یہ بالکل سمجھ لیں کہ ہم نے فروٹ کا ڈیم بنا لیا تو جب وہاں پر سرپلس ہے ہم نے اس کو فروٹ لیدر بنا لیا جب ہم اس کے ہماری وہ ختم ہو گئے ہم نے وہ ڈیم میں سے فروٹ لیدر نکالا تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو اس میں وہ سٹیبلیٹی کا ایک بہت بڑا انصر اس میں آ جائے گا تھا بہت شکریہ ابن فاضل صاحب بات یہ ہے ناظرین کے حقوق اور ذمہ داریاں جو ہیں ان میں ایک باہمی توازن ضرور ہونا چاہیے تیسری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے اندر حقوق کے حوالے سے یقیناً بہت بلند آوازیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں جو کہ ملنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری طرف ایک ذمہ دارانہ رویہ جو ہیں ان کے فروغ کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے ابن فاضل صاحب کی باتوں سے میں نے تو یہی اندازہ لگایا ہے کہ اگر ہم اس حوالے سے تھوڑا سا ذمہ دارانہ رویہ اپنا لیں تو یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی جو چین ہے اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے جو پرائیسز فلیکچوئیٹ کرتے ہیں تو اس کو تھوڑی سی افرٹ کر کے ہم ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں جب بھی پرائیسز کس چیز کی ہائی ہیں تو ہمارے پاس آل ایڈی وہ سٹور آلت میں یا محفوظ آلت میں چیز پڑھی ہوئی ہے اور یہ اس کیلئے کوئی اتنی زیادہ افرٹ کی ضرورت بھی نہیں ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں سائنس ان ٹکنالوجی آپ کے میارے زندگی کو بہتر کرتی ہے تو اپنے میارے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے دیکھتے رہیے سائنس ان ٹکنالوجی